اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج ہم اپنا نیا لیکچر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں تو آج جو ہم نے اپنا لیکچر کرنا ہے وہ ہے سورت کا سر آج ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے ورڈ سمیننگ بھی کریں گے اس کے اور میں آپ کو سب سے پہلے اس کا شانی نزول بتا دوں کہ اس سورت کا شانی نزول کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اصل میں یہ سورت جو ہے وہ انسار کے دو قبیلوں کے بارے میں ہے جو مال و ذر کی حوث میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اور اس سورت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو دنیا پرستی کے جو پورے انجام ہے اس سے خبردار کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور اقدردار حاصل کرنے کی حوث میں ایک دوسرے پر بازی لے جاتے ہیں اور اس پہ پھر وہ فخر بھی کرتے ہیں تو یہ چیز میں اس سورت میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے جو تم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں جن کا تم یہاں پر بے فکری کے ساتھ استعمال کرتے ہو اور بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ تو محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تمہاری آزمائش کا سمان بھی ہیں یعنی ان میں ہر نعمت کے بارے میں آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا یہ اللہ تعالی نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا حساب اللہ نے آخرت میں لینا ہے تو آئیں آج اب ہم اس کو سورت کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور سیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت الرحیم والا ہے الہا کے متقاس سے غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ جا دیکھیں تم نے قبریں کل لا صوفا تعلیمون ہرگز نہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سمان کل لا صوفا تعلیمون پھر ہرگز نہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کل لا لو تعلیمون علم اليقین ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقینی سے تو غفلت میں نہ پڑھتے لطرون الجہیم تم ضرور دیکھو گے دوزق کو سمہ لطرونہا اینال یقین پھر تم اس کو ضرور دیکھ لوگے یقین کی آنکھ سے سمہ لتسال یومیزن اینال نائیم پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن نعمت کے بارے میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ آخرت میں میں نے ان کا حساب لینا ہے اور پھر تم لوگ اب واضح کھلی آنکھوں سے وہ جو ہے اللہ کا حساب اللہ کا جو قام ہے جو اچھا ادائے کا نعمتوں کے بارے میں وہ حساب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اب سٹوڈنٹس آپ نے اس کے الفاظ مانی بھی جو ہیں وہ بھی کوپی پہ کرنے ہیں الفاظ مانی بھی آپ دیکھ لیں الحاکم غفلت میں ڈالے رکھا تم کو التقاصر حاصل کرنے کی حوثنے صوفہ جلد یا انقریب تعلیمونہ معلوم ہو جائے گا تمہیں لطرونہ جان لو تم ضرور دیکھو گے سمہ پھر یا جب لطرونہ ضرور باز پرس ہوگی تم سے انال یقین یقین کی آنکھ سے النعیم اور نعمتوں کے بارے میں یہ ہیں الفاظ مانی سٹوڈنٹس آپ نے صورت کو ترجمے کے ساتھ آپ نے کوپی پر لکھنا ہے اور ساتھ میں ہی الفاظ مانی بھی بھی کرنے ہیں اور آپ کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک آیت لکھنی ہے پھر اس کا ترجمہ پھر ایک آیت اور پھر اس کا ترجمہ ٹھیک ہے اور یہ کوپی پہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کو صورت کو زبانی یاد بھی کرنا ہے نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ